السلام علیکم ناظرین میرے کئی دوست کئی میرے کلیگز یہ بولتے ہیں کہ ان کی نیم اپن ہے وہ جب چلتے ہیں سیریوں پر چلتے ہیں یا رننگ چلتے ہیں یا کھیلتے ہوگے تو انہیں بہت زیادہ اپنی نیم اپنی یعنی کہ ان کے گھڑنے میں بہت زیادہ ترتا ہوتا ہے تو آج میں چاند ایکسرسائز ایز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اگر آپ روزانہ اس سے دو سے تین مرتبہ کریں اور ہر ایکسرسائز کو کم اور کم 20 سیکنڈ سے سٹار لے کے آپ نے 45 سے 50 سیکنڈ تک اس کا ایکسرسائز کو کرتے رہنا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو جو پین ہے وہ جلد جلد ریکوور ہوگا اور آپ بلکل ایک ہیلتھی نی کے ساتھ آپ بلکل اسی طرح سیریم بھی چاڑ سکیں گے بات بھی کر سکیں گے اور اس کے علاوہ اپنی سپورٹس ایکٹیوٹیز کو جالی بھی رکھ سکیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کو ایکسرسائز شروع کریں میری ہمیشہ ایک طرح آپ سے پھر ایک ریپیسٹ ہوگی کہ میرا چینل سبسکرائب کریں لائٹ کریں تاکہ جو کہ میں ویڈیو اپلاؤڈ کروں وہ آپ تک ایزی لی پہنچ جایا کریں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہی میرا مقصد ہے اس چینل کو بنانے کا اس سے پہلے اگر آپ اپنے نیک یہ جو آپ کا ہے اس کو گیپ جو ہے نیک ہے اس کو تھوڑا مو کرنا سیکھ لیں یہ دیکھیں اگر میں نے ایسے پکڑے اپنے اس تھنگ کی مطلب سے اسے میں فرانٹ پہ ایسے یہ دیکھیں اسے میں آگے اور پیچھے ایسے مو کر رہا ہوں یہ یہاں رکھا یہ یہ آپ نے اس کو ایسے اور پھر ایسے دوسری فنگر کے ساتھ ایسے یہ آپ نے اس کو ایسے آپ نے مو کرنا ہے اب آپ نے سائیڈ تو سائیڈ اس کو مو کرنا ہے میں اس آر سے پکڑ لیتا ہوں اسی طرف اس کو ادھر مو کرتا ہوں اس فنگر سے نیک ہے کو یہ پھر آپ نے ایسے اور اس ڈریکشن میں بھی اسے مو کرنا ہے اب اس ڈریکشن میں مو کروں گا ایسے یہ چار اس کی جو ہے 3 مومنٹ ایسے ورنٹ ایسے آگے اور پیچھے پھر ایسے سائیڈ تو سائیڈ پھر ایسے دیکھنوڈ کے لئے ایسے آپ کراس جو ہے اس کی وہ مو لازمی کیجئے اس کے بعد آپ اس کے ہینڈ کو یہاں پہ رکھیں یہ جو آپ کے ہیں یہ جو اس کے مصرد ہیں ان کو تھوڑا سا ایسے اس طرح سے بان ہوں کیجئے اور یہ فنگر ہیں اس سے نیچے کے مصرد کو اور سائیڈ کے مصرد کو یہ اور اس کے بعد آپ اپنی جتنی ایکسرسائز میں ہیں اس کے بعد بتا رہا ہوں وہ آپ نے کر دی آپ نے ایک چین جو پر اپنی بیگ کو ان کو بالکل سیدھا رکھیں اور اپنی لیڈ کو ایسے ایسے تھوڑا سا اٹھائیں گے آپ نے یہ آپ تکیں یہ مصر آپ کا بالکل ایسے سیدھا ہو یہ فوٹ کا یہ ٹوز ہے یہ آپ نے پیچھے ہی طرف ایسے پیس رکھنا ہے یہ آپ نے ٹونٹی سیکیڈ پر اسے ہولڈ رکھنا ہے میں کام ٹائم میں رہا ہوںめکی کہ میں کافی اچھائز کرانی کام ٹائم میں کروں گا اس کی کام ٹائم مرک است Logo پے اچھائیں گے اور یہ نہیں رہا ہے اور اسے کرنے میں فرنٹ پر ٹنک کو لے کےجائیں گے ہیں پیگ پہ لائیں گے پیگ پہ لائیں گے پھر بھی ہولڈ رکھیں گے پیگ پہ لائیں گے پھر بھی ہولڈ رکھیں گے ابھی میں اس چاند سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو میرے پونگ کا انگل ہے وہ بتا جائے لیے پہلے میں بھی مصیدہ رکھا تھا اب میں تھوڑا سا اسے اس طرف سے کر کے رکھتا ہوں اور اس کو پیچھری طرف گہنے کے رکھتا ہوں آپ نے جو افیکٹیڈ نہیں ہے اس کے اوپر زیادہ آپ ایکسرسائیز بھی اسے دونوں لیکس کے ساتھ کیے گا یہ ایسے آگے کروں گا اس کو پھر کھینٹ کے ایسے پیچھے یہ جو آپ کا اس میں کھچاؤ آنا چاہیے آپ یہ دیکھیں اس کو اسی طرح میں اوپر لے کر آیا ہوں لیکن اب میں نے اس کو اپنے فوڈ کو ایسے ٹویسٹ کر رہا ہوں پہلے گروپ وائز پھر اس کے بعد انگلی گروپ وائز اس کے بعد آپ یہاں بیسے رکھیں اس طرف سے کرن کریں اس طرف پھر کریں اس طرف پھر کریں اس طرف پھر کریں اس طرف پھر کریں تو اس کے بعد آپ نے چھیر پھر سے کھڑے ہو جائیں یہ تمام ایکسرسائز کی caused by we need اس لیے بتا رہا ہوں۔ جو آپ کو ایسے لے یوں جہاں برای ایکسرسائیز میں آپ کے نی میں پہنچ زیادہ پھر کریں اس کو چھوڑ دیں دوسری ایکسرسائی نہیں یہاں تھوڑا سا آپ نے کھولے کھولے رکھنے اور بہت زیادہ لیچے نہیں جانتا آپ نے سکوٹا کھڑ کرنا ہے ہولڈ رکھنا ہے پھر سے ہوتا ہے چھوٹا سکوٹ کرنا ہے ہولڈ رکھنا ہے ایسے اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے 45 سیکنڈ تک کنٹینیوز کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ سٹریچنگ کی ایکسرسائز پہ آئیں گے ایک فوٹ ایسے آگے اس کو پینٹ کریں گے یہ جو ہے یہ جو آپ کے مسئلس ہیں ان کو آپ نے سٹریچ کرنا ہے بیک مون سیٹھی رکھیں گے اس کو پینٹ کریں گے اس کو ذرا ٹائل کریں گی لیک کو تو اس میں سٹریچ آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے ایک لیک کو ایسے اوپر اٹھا گیا اب میں نے توس کی اوپر دوسری اٹھے توس کی اوپر سے آ رہا ہوں گے سٹریچ کرنا ہے آپ شیئر کی مدد سے اس کو اور تھوڑا سا ایسے کریں گے اور چھوٹا آپ نے دائیں گے اس پینٹ کریں گے اس پینٹ پر رکھتا ہوں آپ نے ہاں پر رکھیں گے جب یہ آپ نے آگے پینٹ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے ہاں پینٹ پر پینٹ کرنا ہے ہاتھ سے دن بیگ دن بیگ اور سلولی آپ بال کے ساتھ جتنا پوسیبل ہے زیادہ آپ نے نہیں جانا ہے آپ کی نیتوں اور پینش جیسے جیسے ریکوبر ہوتے جائے گا آپ دنی ویسے جیسے آپ اس کو یہاں اپنے ہیٹ کی نیچے رکھیں اپنی لیک کو تھوڑا سا اوپر کریں اور یہ جو ہے اپنا آپ کا ٹوئے سے بیگ کی طرف کھینچیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو آپ کا مصر ہے اس کو تھوڑا سٹریچ کرنا ہے ایسے کھینچے رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو سلولی ادھر لیں اگر دوسری ٹاپ پرابلم ہوگا آپ اس کو ایسے لڑ رکھ سکتے ہیں اور یوں آپ اپنے اس کو کھینچے رکھ سکتے ہیں پھر اس کو فرانٹ پہ ایسے اپنے دوس کو لئی جائیں اور پھر اب آپ نے فوٹ کی ڈیکشن دیکھیں ایسے کر لیں اور اس طرح ہول رکھنا ہے اس کو اب آپ نے دوس بندری طرح کرتے ہوئے لیک کو ایسے ہائی جگتا ہے پھر نیچے دیں گے اب لیک کو ایسے کر کے اپنی طرح ایسے سلولی لے آئیں گے اور پھر ایسے لے جائیں گے پہلے سیدھا لیک کو کریں گے پھر سلولی ایسے لے گا پھر آپ نے ایسے ہائے لے جائیں گے اگر میں ایسے بیٹھ سکتا ہوں دیکھیں ایسے بہت اس طرح بھی آپ کھا سکتے ہیں ایسے آپ نے اس سے کیا ہے لیک کو پیچھے ایتر ایسے پہلے کر رہے تھے ایسے اگے کریں ایسے پیچھے کریں ایسے اگے کریں اگر یہ ہو جاتا ہے اچھی کہ نہیں تو اس کو ایک اور ایسے اپنے ڈاول کو فول کریں اپنے ڈاک کے نیچے ایسے اس کے ہی نی کے نیچے رکھیں گے تو آپ اس سے دیکھیں میں نے کھا سا ایسے یہ 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 اور اس کے علاوہ آپ اس کو اس جی لگو رکھ سکتے ہیں یہ اور آپ ریبر بینٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنا ریبر بینٹ کو آپ نے یوں اپنا اس میں یہ کیا ہے آپ ایسے بیٹھی ہیں اس کو سلولی ایسے اپنے طرف کہیں کے لائیں گے اور یہ سلولی یہ سلولی ایک اگر آپ اگر آپ ایسے ہائٹ پر نہیں لے آسکتے ہیں تو آپ انہیں شنگلز کو ایسے کر کے ایسے اس کے روڑ بینٹ باند کے ایسے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ہوں گے اس کے علاوہ آپ پی ایکسرسائل خود افیٹیڈ ہے آپ کے لئے یہ جہاں آپ کے اپنے مسلز کو اس سے ہی کرتی ہیں وہاں نیت سے جڑے مسلز بھی اس کے ساتھ کافی اچھی طرح سے امپروو کرتے ہیں آپ اپنی لے کو ایسے بھول کر سکتے ہیں اوپر اسی طرح آپ اس کو بھول اور یوں اپنے پاس تھوڑا ایسے کرتے ہیں آپ دیشے سکتا کریں گے اس کو ایسے پیچھے نہیں اور ایسے بھی اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے دونوں اس میں کرتے ہیں اس کے اندر ایسے اس کو یوں بتا سکتے ہیں اب یہ سائیڈ آن پزیشن پہ ہو رہے ہیں ہم ایسے بیٹھے ہیں لیگ آپ کی ایسے اس کو ایسے کریں اور یہ اپنی می کو ایسے اوپر ہورڈ رکھیں جتنا آپ کر سکتے ہیں ایسے آپ نے ہورڈ رکھیں پھر اور اس کے بعد نیکس ایکسرسائیز آپ اس کو سلوالی ایسے اوپر کی طرف لے جائیں ہورڈ رکھیں ہورڈ رکھیں ایسے ہورڈ رکھیں جید ایسے ہورڈ یہاں سے سلوالی گریپ کرتے ہوئے پیچھے بھی بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو گریپ کیا ہے اور سلوڑی اس کو پیشے بھی دیکھے جا